بدلیں زندگی زیتون ٹی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِ حل کریم قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو میری بہنوں آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور مجھے بہت خوشی ہے آپ کے شہر آنے کی اور میں سب سے پہلے اپنے پیارے بھائی اپنے دوست مولا عمران بشیر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ جنہوں نے مجھے موقع دیا میں آپ تک آؤں پھر آپ تمام بہنوں اور بھائیوں گا کہ آپ لوگ آگئے اور آپ لوگوں کے آنے سے میرے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے اور کتنی تسلی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ پاکی آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے اور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے آپ مولی عمران صاحب سے دینی اور اصلاحی بیانات سنتے ہی رہتے ہیں پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آتی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو اپنی کارگزاری سناوں کہ اللہ نے موسیقی سے اس طرف لانے کا جو میرا انتظام کیا وہ کیسے کیا آئیں آج آپ کو میں یہ سناتا ہوں آپ یقین کریں گے کہ یہی دن تھے بلکل جولائی کی شدید گرمیاں تھی پنجاب میں تو جولائی میں تھوڑا موسم تھوڑا سا قدر بہتر ہو جاتا ہے کراچی میں جولائی میں حبز بڑھ جاتا ہے اور بہت بڑھ جاتا ہے تو یہی جولائی کے دن تھے میں گاڑی میں بیٹھا ہوا شیشہ اس کا چڑھا ہوا تھا اور میں جا رہا تھا تو میں نے اپنے بائیں طرف سے ایک جماعت کو گزرتے ہوئے دیکھا مجھے کچھ اس طرح پتا تھا کہ یہ کچھ ایسی کچھ ایک جماعت ہے جو لوگوں کو مسجد کی طرف لے جاتی ہے اور وہ تنگ منگ کرتی ہے لوگوں کو گھروں سے نکال لیتی ہے تو لوگ اس جماعت سے باگتے پھرتے ہیں کچھ ایسا سنا تھا میں نے کوئی ایک ایسی جماعت ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اپنا سوری گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو اور یہ دیکھو یہ بچارے لوگوں کو نماز کی طرف اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کے کپڑے بلکل بھیگے ہوئے تھے پسینے سے اور تم ان کے بارے میں غلط سوچ رہو ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے تمہاری گاڑی وجہ گئی تو اپنی گاڑی کو بچانے کے چکر میں میں نے وہاں سے یوٹن مارا اور یوٹن مار کے میں واپس لائے اور واپس لائے کے میں نے گاڑی کو یہ جماعت کے کچھ جو ساتھی تھے ان کے آگے روک لیا روک کے میں گاڑی سے اترا اتر کے میں جو جماعت کا جو سب سے آگے جو تھے بزرگ تھے میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے ان سے ایسے ہاتھ کیا ہاتھ ملا کر میں نے کہا جی آپ بڑا اچھا کام کریں میرے لیے بھی دعا کریں ایسی کہہ دیا میں نے تو انہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا اب مجھے کیا پتا کہ گشت پر نکلاوا ہو کوئی اور وہ گشت پر نکلاوا آدمی دعا کرے یہ کیسے ہو سکتے اللہ کو بول نہ کرے ہو سکتے اس اللہ کے ولی نے میرے لیے دعا کر دی ہو اب آپ لوگ اللہ کا نظام دیکھیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں بہت عجیب بات ہے اس جماعت میں ایک جو لڑکے تھے ان میں سے ایک نے اپنی مسجد میں جا کر بتایا کہ تمہیں پتہ ہے آج ہمیں رکا کس نے تو انہوں نے کہا بھی کس نے رکا کہا وہ سنگر نہیں ہے جنیت جمشت اس نے آج یہ لوگ مقامی گشت کر رہے تھے اس نے گشت کے دوران ہمیں روک لیا اس نے ہم سے ایسے کہا بھئی ہمارے لیے دعا کرنا اور جس مسجد میں اس نے یہ بات کہی اس مسجد میں ایک نمازی تھا جو تبلیغ میں لگ چکا تھا وہ سولہ سال پہلے میرے ساتھ سکول پڑھتا تھا اللہ کا نظام دیکھیں سولہ سال پہلے میرے ساتھ سکول میں پڑھتا تھا تبلیغ میں لگ چکا تھا اس نے کہا کس نے رکا تمہیں کہا وہ نہیں ہے وہ سنگر جنیت جمشت اس نے رکا ہمیں اس نے کہا اچھا میں ٹھیک ہے اب میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا اور اس واقعے کی کوئی تقریبا ایک ڈیڑھ مہینے بعد اس نے مجھے ڈھونڈ لیا اور ایک دن جی میرے گھر فون آتا ہے جنیت اب میں نے جب اس کا مجھے پہچانا اس نے بولا جنیت مجھے پہچانا آپ یقین کریں گے میں سولہ سال بعد اس کی آواز سن رہا تھا میں پہچان لیا میں نے کہا جنیت بول رہے ہو ہسنے لگا تو مجھے پہچان گیا میں نے کہا تو شرارتی گڑکا تھا کلاس کے اندر اور میں نے کہا کیوں کہ ہم دونوں کے نام یقی تھی تو تیرے چکر میں میں بھی بدنام رہتا تھا ہسنے لگا یار کمال ہے تو نے مجھے پہچان لیا میں نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا میں نے تیرے سے ملنا ہے میں نے کہا کیوں کہتا ہے بس ایسے ہی وجہ کوئی نہیں ہے میں نے کہا یار اچھا ہماری زندگی ایسی تھی شو بیز کی زندگی تھی ہماری کہ ہمارا دل ملنے کو نہیں کرتا تھا کسی سے یعنی ہم نے مینجر رکھے ہوتے تھے جو ہمیں صرف لوگوں سے دور رکھتے تھے ان کا کام تھا لوگوں سے بات کرنا لوگوں سے ڈیل کرنا ہم تک کوئی نہ پہنچے بس یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے اگر میں باپ کو بتاؤں یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اپنے گھر والوں کا ہماری زندگی میں رول کم ہوتا تھا ان مینجرز کا رول زیادہ ہوتا تھا آپ نے گھر کب جانا ہے بچوں سے کب ملنا ہے یہ تک ان مینجروں کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو اب کوئی مجھے فون کرے کہ میں نے تم سے ملنا یہ تھو نہیں کہ میں فوراں مل لوں گا اس سے اب پتہ نہیں اللہ جانے اس نے کیوں ملنا ہے میرا فق ضائع کرے گا کیا ہے تو میں نے جنید غنی سے کہا کہ بغیر وجہ کے کیوں ملنا ہے تمہیں بس ایسے ہی میں نے کہا انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو ملیں گے کڑک میں نے فون بند کر دیا ہمیں تو حادث تھی فون بند کرنی کی اگلے دن پھر فون آ گیا اس کا میں نے کہا کیا کام ہے کام کوئی نہیں ملنا ہے کیوں کیا کوئی وجہ نہیں مل لیتے ہیں میں نے کہا یار وقت نہیں ہے فون پر بات کر لو نہیں فون پر کام کوئی نہیں ہے کڑک فون پر ایک دفعہ ہوا دو دفعہ اب اس کا میں ہیلو سنتا تھا فون بند کر دیتا تھا یہ سلسلہ ایک دو مہینے تک چلتا رہا یہاں تک کہ جنید غنی کو میرے گھر کے نوکروں کے نام یاد ہو گئے فون اٹھانے والوں کے نام یاد ہو گئے سب کچھ یاد ہو گیا اس کو سب پتا ہوتا تھا میں کب پاکستان میں ہوں کب نہیں ہوں کب کہا ہوں سب ایک دن اس کا فون آیا تو جب میں نے فون رکھنے لگا مجھ سے کہتا ہے دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میری ایک منٹ کی بات سن لے میں نے بولا بولو میں ابھی عمرہ کر کے آئے ہوں تو میں مدینے اور مکہ کی خجوریں اور زمزم اور یہ کچھ چیزیں لے کر آئے ہوں یہ لے لے میرے سے پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا کتنی دیر کے لیے آو گے تو پانچ منٹ کے لیے میں نے کہا ہاں پانچ منٹ جنید غنی یاد رکھنا پانچ منٹ پانچ منٹ دوپیر کو مجھے یاد ہے ساڑھے تین بجے ابھی تک پلاننگ ہوئی جنید غنی صاحب آیا میں نے جب جنید غنی کو دیکھا تو میرا تو دماغ ہی چکرا گیا کیا دیکھتا ہوں سفید لباسی جیسے مولی صاحب نے پینا ہوئے سر پہ پگڑی اتنی بڑی داڑی اوپر واسکٹ پہنی ہوئی اس نے پانچے اس کے اوپر میں نے کہا جنید غنی یہ تجھے کیا ہو گیا کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا میں کیا کہوں تجھے کیا ہو گیا میں نے کہا یہ تیرا حال تیرے جیسا ہے شیطان یہ اتنا بڑا بزرگ بنا ہوا آو بیٹھو میرے پاس آیا میرے پاس بیٹھا اس نے مجھے ایک خجوریں دی زمزم دی جانماز دی اور پورے پانچ منٹ میں کہتا ہے میرے پانچ منٹ پورے ہوئے اب میں چلتا ہوں میں نے کہا نہیں اب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے پھر مجھے کہنے لگا چل چھوڑ اس کو یار سکول کی بات کرتے ہیں میں نے کہا سکول چھوڑو مجھے بتاؤ یہ کیا ہے یہ کنوں نے تمہارا حال کیا یہ اسے کہنے لگا ملو ان سے میں نے کہا ہاں میں نے ان سے ملنا ہے میں نے ان سے ملنا ہے آپ سوچو کوئی آدمی تبلیغ والوں کے چنگل میں فز جائے ہاں تم اسے کہتا ہے کل کل سے ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے میرے ساتھ اجتماع پر چلو میں نے کہا میں چلوں گا تو میں کل تمہیں پک کرنے آوں گا صبح کے وقت پک کرنے آوں گا آپ یقین کر رہا پانچ منٹ کے لیے آیا تھا ساڑھے تین گھنٹے میں نے بٹھا کے رکھا اس کو اپنے پاس میں اس سے باتیں سنتا رہا جنید غنی کیا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا آخر میں میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اجتماع پر چلوں گا خیر جی میں تیار ہو گیا میں نے اپنی نئی ساف ستری جینز نکالی اپنی میں نے ٹی شٹ نکالی لمبے لمبے میرے بال تھے میں تیار ہو گیا جس طرح میرے خیال تھا بہترین طریقے کا تیار ہونے کا میں ہو گیا تیار اب جو میں وہاں پہنچا اترا میں نے جا کے اجتماع دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی شلوار کمیز میں ہر آدمی کے سر پر ٹوپی تو میں نے جنید غنی سے کہا جنید غنی سن یہ مجھے کوئی مار بار تو نہیں دے گا ادھر قتل بطل تو نہیں ہو جائے گا میرا کہتا ہے نہیں ہم لوگ مارنے والی پارٹی نہیں ہم لوگ کھلانے والی پارٹی ہیں میں نے کہا اچھا لے جاؤ مجھے اندر پھر اب مجھے میں اندر جانا شروع ہوا اجتماع گاہ میں تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دم اکھٹے ہونا شروع ہو گئے پیچھے سے مجھے آوازیں آئیں ارے یار یہ تو جنید جنید جمشید ہے کوئی دو چار آوازیں آئیں اب یہ ادھر کیا کر رہا ہے تو مجھے یہ بات بری بھی لگی کیا مطلب بھئی کہ تم بہت بڑے مسلمانوں میں نہیں آسکتا کیا خیر میں اندر گیا اندر جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک مجمع سا پہنچ گیا ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے جو بھی جنید غنی نے مجھے بٹھایا تم ادھر ہی بیٹھو یہی پر اور میں ابھی ایک صاحب کو لے کر آتا ہوں خیر یہ مجھے بٹھا کر چلا گیا اتنی دیر میں ایک نوجوان لڑکا یہ جیسے بھائی لوگ بیٹھیں اپنے اٹھارہ اننیس سال کا یہاں سے بیچ میں سے راستہ توڑ کے میرے پاس آ گیا مجھے اگر کہتا ہے جنید بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ تو میں اس کو ایسے دیکھنا شروع ہو گیا اب میں نے کہا کیا جواب دوں میں اس ہاں بولوں کے نہیں بولوں سچ بولوں کے جھوٹ بولوں دیکھتا رہا اس کو دیکھتا رہا لیکن اندر ہی اندر میں مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ اب یہاں یہ ہوگا اگلا پوچھے گا آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں پھر اگلا پوچھے گا آپ روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں آپ نے حج کر لیا مطلب یہاں اب میری کیا اب یہاں پر کیریکٹر اسیسنیشن ہوگی کیا میں ابھی یہاں پر کیریکٹر اسیسنیشن کروانے آیا ہوں اپنی اپنی کردار کشی کروانے آیا ہوں میں یہاں پر تو میں نے وہ لڑکا جو ساتھ بیٹھا تھا میں نے کہا یار اس کو بولو جنید غنی کو یہ مجھے غلط جگہ لے آیا آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو جنید غنی نے کہا تو نے اس لڑکے کو آنے کیوں دیا اتنا غصے ہوا وہ اس پہ میں نے جنید غنی کو تھنڈا کیا میں خود بھی تھوڑا تھنڈا ہوا میں نے کہا یار کیوں ناراض ہوتا ہے وہ لڑکا بات تو صحیح کر رہا تھا نا کہ نماز پڑھنی تو چاہیے مجھے تو اس نے جو جملہ بولا نا مجھے وہ مجھے آج تک یاد ہے جنید غنی نے جو جملہ بولا اس نے کہا جنید ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا ہم تو ترغیب دیتے ہیں اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ نیکی کرنے کی توفیق دے وہ آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے اللہ پاک یہ مجھے بھی عطا کرے کہ ہم کسی سے یہ نہ کہے تم نے کیوں نہیں کیا یہ بلکہ نیکی کی ترغیب دیں اور پھر اللہ سے رات کو دعا کریں اللہ میرے اس بھائی کو میری اس بہن کو توفیق دے وہ اس نیکی کو کر سکے پھر میں نے کہا جنید غنی کو چل چھوڑے میں ادھری بیٹھوں میں کہیں نہیں جا رہا اب جنید غنی صاحب نے ایک صاحب کو بلایا ان کا نام تھا ڈاکٹر بلند اقبال ابھی جب میں شان رمضان کر رہا تھا یہ ابھی کچھ کچھ لئے رمضان میں تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب بڑے عرصے بعد مجھے ملنے آئے میں ملا ہوں ان سے بڑی خوشی ہوئی میں نے ان کو یاد کرایا وہ واقعہ جب میں اب آپ کو سنانے لگوں اور ڈاکٹر بلند اقبال صاحب میرے سامنے آکے بیٹھ گئے اور ڈاکٹر بلند اب تبلیغ والوں کا بہن میں ذرا سا آپ کو بتاؤں کہ تبلیغ والے نا اب وہ سامنے والے کو جانتے نہیں ہیں لیکن اس کو اللہ کی دعوت تو دینی ہے تو آپ پہلے اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے یہ میرا نام ہے بڑا اچھا کیا آپ آئے پھر باتوں باتیں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو میرے سے بھی انہوں نے پوچھ لیا تو جنید صاحب آپ کیا کرتے ہیں تو میں چھپ کر گیا میرے سے نا اب میں ان کی شکل دیکھوں میں نے کہا اب تک مار نہیں پڑی تو آپ پڑے گی آپ جو میں نے بتایا نا میں کیا کرتا ہوں تو میرے چہرے کے بدلتے ایکسپریشنز دیکھ کے جنید غنی نے ان سے کہا ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پچھانتے یہ وہ ہے نا جس نے دل دل پاکستان گایا ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے وہوا 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 مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے جس کام کو کرتے آگے بڑھ جاتے ہیں میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہے یہ یہ بالکل ٹھیک آدمی ہے اس سے کرو دوستی تو بعد میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا یہ جواب آپ کہاں سے لائے اتنا خوبصورت سا تو مجھے کہنے لگے یار میں نہ تجھے جانتا نہ مجھے یہ پتا دل دل پاکستان کیا تو جب اس نے بولا نا کہ اس نے دل دل پاکستان گایا ہے تو میں نے کہا وہ 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 اور میں دل میں دعا کروں یا اللہ جلدی سے صحیح جواب میرے ذہن میں ڈال جلدی سے صحیح بات ڈال میرے ذہن میں تو میں نے فٹ کہہ دیا اور یہ بات میرے دوستو ہے بھی سچ کہ مسلمان کی شان یہ ہے مسلمان جس کام کو کرتا ہے نا مسلمان اس کام میں آگے بڑھ جاتا ہے ساری دنیا میں جن کاموں کو آپ برا کام سمجھتے ہیں نا کہ یہ برے کام ہیں ان برے کاموں کو بھی اگر کبھی کسی مسلمان نے کیا نا تو یقین کرو غیروں سے بھی زیادہ کیا ہاں یقین کرو مسلمان بنا مسلمان ایک عجیب امت ہے ہم سے ہم سے بہتر کوئی نہیں کنتم خیرہ امہ بس یہ ہر لائن سے بہترین امت ہے جس کو اللہ ہی کہتا ہے تم بہترین ہو تو پھر ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اچھے ہیں کے برے ہیں ہاں اب میں پورا دن ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے ساتھ 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 پھرتا رہا اور جب دن کا آخر آیا تو جنید غنی نے مجھے کہا کہ چل میں تجھ اب گھر چھوڑ دوں میں نے کہا گھر تو مجھے چھوڑ دو لیکن یہ بسترے کیا ہیں یہ جو بسترے لگے میں کہا یہ رات کو لوگ یہاں سوئیں گے میں نے کہا اور یہ جو بزرگ حضرات ہیں یہ کہا یہ بھی ادھر ہی سوئیں گے میں نے کہا یار میں تو ان سے زیادہ فٹ آدمی ہوں اگر یہ بڑے لوگ ادھر سو سکتے ہیں تو تو میں بھی سو سکتا ہوں تو اس نے کہا یار نور اللہ نور تیرے لے بھی بسترہ لگا دیتے ہیں میں بھی سو گیا ادھر ہی اس رات کو وہ شاید زندگی کی پہلی پہلی دفعہ زندگی میں رات کو تحجد کی نماز پڑھی اٹھا دیا اس نے بیچ میں تو ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرے دن مولی تارک جمیل صاحب کا بیان تھا اب میں تو نہیں مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے اور جب مولی صاحب نے بیان کیا تو میں نے جنید غنی سے کہا یار بڑے اچھے اچھے بیان تھے یہ سارے تیرے بزرگ یہ کون آدمی ہیں کہنے لگا یار یہ ہیں ہمارے ایک مولانا میں نے کہا یار میں نے ان سے ملنا ہے کہتے ہیں یار ان سے نہیں مل سکتا کوئی میں نے کہا بھائی میں اس ملک کے صدر سے بھی مل سکتا ہوں اور اس ملک کے پرائم منسٹر سے بھی مل سکتا ہوں یہ مولوی سے ملنا کیا مشکل ہے خیر جی ہم پورے مجمے میں سے نکلے دونوں کرتے 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 وہ پیچھے حضرات کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے کرنگی میں ہوا تھا یہ کراچی کا اشتماع میں اور یہ بات کر رہا ہوں سپٹیمبر نائنٹین نائنٹی سیون تھرڈ سپٹیمبر مجھے ابھی تک یاد ہے میری سالگیرہ تھی تھرڈ سپٹیمبر نائنٹین نائنٹی سیون عمر بھی بتا دو میری کیا ہو گئی تھی معلوم ہے سب آپ کو سب کو پتہ چلے گا پچاس سال آتا تو ہوئی گیا اب کیا ڈرنا جو پچاس سال کا بندہ ہو جائے وہ کیا عمر چھپائی خیر تو میں جب ادھر پہنچا تو وہاں پر ایک لڑکا ایسے ڈنڈا لے کر کھڑا مولی صاحب کے کمرے کے باہر تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا جنید بھائی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں اب مجھے تین دن تو گزر گئے تھے میں نے کہا کیوں بھائی میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر تو بڑا مسلمان ہے میرے سے ہسنے لگا نہیں 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 وہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہو گیا کیا کام ہے میں آپ کا بڑا فین ہوں ایک سے تو ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے میں نے کہا تم جا کر بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ملنا ہے اچھا میں کچھ کرتا ہوں خیر وہ اندر گیا اس نے اندر جا کر کہا کہ کہا کہ آپ آئیں اندر تو میرا دوست جنید غنی مجھے لے گیا آپ یقین کرو میں نے مولی طریق جمیل صاحب کو زندگی میں کبھی اکیلے بیٹھے نہیں دیکھا وہ اللہ نے شاید اس دن ملوانا تھا یا بات کروانی تھی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں جنید غنی نے جا کر اندر کہا مولانا میرا ایک دوست ہے جنید جمشید وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے مولانا نے کہا کون جنید جمشید میں باہر کھڑا حیران ہو گیا ان کو کیسے پتا میں کون ہوں اندر بھیجو اس کو اندر بھیجو مجھے بلائیا اندر اور جنید غنی کو کہا تم باہر جاؤ تم باہر انتظار کرو وہ باہر چلا گیا یہ نوجوان جیسے بیٹھے ایسے جا کے میں مولی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے ایسے تیز نظروں سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا میں نے کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیکھ رہا میں تو اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں میں نے کہا جی کیا مطلب کہا تیرے بڑے بڑے بورڈ لگیں فیصل آباد کے اندر بڑے بڑے بورڈ لگیں میں اکثر ان بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا مجھے بعد میں مولانا نے بتایا میں ان کو بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا ہر ایک کو ہدایت مل سکتی ہے اس کو نہیں مل سکتی آج میں جب ادھر ائرپورٹ آ رہا تھا تو ائرپورٹ پر تیرا بڑا سا بورڈ لگاوا تھا ایسے ہی میرے دل میں آئی یا اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے اور تو میرے سامنے بیٹھا ہے میں اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں تو میں نے کہا اچھا کہنے لگے دل دل پاکستان تو نے گیا ہے میں نے کہا جی میں نے کہا آپ نے سنا ہے کہا نہیں سنا تو نہیں بسوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہے میں نے کہا چلو یہ کسی یوں پہنچا نہ پہنچا آئے تو صحیح برسرِ الزام ہی آئے ہاں ہوتوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے آئے تو صحیح برسرِ الزام ہی آئے میں نے کہا چلو یوں نہیں تو یوں سے تعرف یوں نہیں ہوا تو یوں ہو گیا بسوں کی پیچھے تو لکھا دیکھ لیا تو میں نے مولی صاحب سے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے ایک پاکستانی نوجوان میری عمر کا جس نام شہرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے لیکن میں اندر سے خالی ہوں لوگ اس بات کو نہیں جانتے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں بہت استراب ہے اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی فرمانے لگے تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے شوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تُو مرم لگا رہا ہے الٹے گھٹنے پر میں نے کہا جی وہ کیسے فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے ایک مٹی سے بنایا ہے ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بناوا ہے اور ایک روح ہے جو اللہ کا عمر ہے ٹھیک تو جسم کیونکہ مٹی کا ہے اس لئے اللہ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے جو کھانا ہم کھاتے ہیں جو کپڑے ہم پہنتے ہیں جو پانی ہم پیتے ہیں جن گھروں میں ہم رہتے ہیں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں اور کیونکہ جسم مٹی کا ہے تو اللہ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے روح اللہ کا عمر ہے یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں پھر فرمانے لگے اگر میں تم کو سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور چار دن کھانے کو نہ دوں تو تم کیا کروگے میں نے کہا ظاہر سی بات ہے میں چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو کہا بس یہی حال تیری روح کا ہے کہ تیرا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے اچھے اچھے محلوں میں رہتا ہے اور تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو ہو کے جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں ہے اور دل کے سکون چین اور اتمنان کا تعلق اس مٹی کے بنے وے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی بھی روح سے ہے تو میں نے کہا اس کی غزہ کیا ہے فرمانے لگے اس کی غزہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے حکم ہے اس کی غزہ نبی کی زندگی ہے نبی کے طریقے ہیں نبی کی سنت ہے وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمانوں تمہیں تو پتہ ہے غیروں کو تو پتہ نہیں وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں کبھی نشے کرتے ہیں لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مزترب رہو گے سکون چین نہیں ملے گا اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی مجھے آج بھی یاد ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن بالقلوب کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون چین اور اتمنان چاہیے میرے بندوں مالداروں حکومت والوں دولت والوں شہرت والوں اگر تمہیں دل کا سکون چین اتمنان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا مجھ سے یاری لگانی پڑے گی مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلی پریشان تھا تین دن سے بیان سن رہا تھا میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا روتا رہا بڑے دیر تک پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولی صاحب اس کا مطلب کیا ہے میری پوری زندگی برباد ہو گئی تو فرمایا نہیں بالکل بھی نہیں کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں سبھے پھر مجھے فرمایا یہ مجھے پھر بات سنائی حدیثِ خودسی سنائی کہ میرے بندے تو یہ زمین و آسمان سارے کے سارے اگر اپنے گناہوں سے بھر دے جو کہ تو بھر نہیں سکتا اگر تمام جنوئنس بھی مل رہے ہیں تو بھر نہیں سکتا لیکن اگر تمہیں ایسا کر بھی دیا ایک مرتبہ اگر تمہیں کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے بلکہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں میں تو بے یقینی کی حالت میں مولانا کو دیکھنے لگا میں نے کہا مولی صاحب واقعی کہا ہاں پھر پوچھنے لگے کیا ارادہ ہے اب میرا ارادہ میوزک چھوڑنے کا تو نہیں تھا کہ میں نے کہا ادھر آؤ وہ کیا نمازیں بخشوانے آئے کیا روزے گلے پڑ گئے لیکن گناہ بھی بخشوانے تھے تو پھر مجھے کہنے لگے توبہ کرو گے میں نے کہا مولی صاحب کس چیز سے کہا اپنی اس پچھلی زندگی سے میں سوچ میں پڑ گیا اچھا میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں میں نے توبہ کی یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں مولی بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تُو مجھے اس زندگی پہ لگا دے کہ واقعی میں میں چاہتا ہوں کہ تجھے رازی کر سکوں تجھے خوش کر سکوں اے اللہ پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش میں کہ کوشش کروں گا اگر تُو واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولی صاحب فرما رہے ہیں تو تُو مجھے ماف کر دیں میں نے کہا توبہ کر لیں مولی صاحب نے کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو میں نے کہا جی بہت ہلکا پھر میں نے کہا لیکن مولی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پچھلے سارے ماف ہو گئے اور اس پر اللہ نے اگر جنت دی تو میری تو بہت ہی بڑی جنت ہوگی آپ سے بھی بڑی تو فرمانے لگے نہیں بیٹا اتنی جلدی نہ کرو تمہیں وصول تو ہمیں نے کیا ہے جو تجھے ملے گا اور بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گی موسیقی تو روح کی غزہ ہے ہے کے نہیں یہ سیالکوڑ کی خواتین یقین کرو پورے ملک کی پہلی بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں ورنہ اگر کسی نے نہیں نہیں بولا تو چپ ضرور رہی ہیں سارے مردوں نے بولا ہے موسیقی روح کی غزہ نہیں ہے موسیقی روح کی غزہ ہے جی یہ دیکھو اب آواز آئیے اب ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے جی موسیقی روح کی غزہ ہے جی شاباش اللہ آپ لوگوں کو اس پر چلا دے اللہ رب العزت آپ کے موبائلوں میں جتنے بھی گانے ہیں سب اڑا دے اسی وقت گھروں میں جتنی کیسٹیں ہیں سب ٹوٹ جائیں اللہ کرے ساری سیڈیاں ٹوٹ جائیں اللہ پاک ایسے کرے گانے کی آواز ہی نہ سننے کو ملے آج کے بعد آپ میں سے کسی کو یہ سوچ لو آمین قبول ہو جائے گا اب سوچ کے بولنا آمین تو مولی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں موسیقی روح کی غزہ نہیں ہے موسیقی نفس کی غزہ ہے موسیقی کس کی غزہ ہے نفس کی یہ واقعی نفس کی غزہ ہے اور یہ ایسا زہر ہے ایسا زہر ہے یہ جب اندر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا ہے ٹرائی نہ کرنا ٹرائی نہ کرنا لیکن آپ کہیں جا کر اللہ کی بات سنیں اس کے بعد جا کر پانچ منٹ کا گانہ سنیں ساری صفائی ہو جائے گی اندر ساری صفائی ہو جائے گی میں یہ نہیں کہ بعد میں مصنف پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے اس کے لئے تو یہ مولوی بیٹھے میں ہے نا ان سے پوچھو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے کہ یہ انسان کو بے باگ کر دیتی ہے میں مجھ سے کسی نے پوچھا ہوئی اپنے ملک کے لئے گانا میں کہا بھی اپنے ملک کے لئے گانا وہ ایک اور چیز ہے میں ان گانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو عام طور پر لوگ سن رہے ہوتے ہیں بازاروں میں اور پھر کہتے ہیں اس کے سننے میں کیا ہے ارے یار میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے خدا کی قسم اگر وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی مجھے کیا تکلیف تھی مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اب تو آپ کے لئے اس زندگی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے میں نے کہا کوئی مشکل نہیں گلا تو وہی وہی ہے گا سکتے ہیں لیکن اب اس زندگی کی طرف جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلانگ مار دوں کہ وہ اس قدر خطرناک زندگی وہ اتنی وہ اتنی ایک یقین کرو پوری صرف گانا نہیں ہوتا وہ ایک پوری زندگی ہے وہ ایک پوری زندگی کا نام جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے نا صرف دعوت کے دو گول نہیں ہیں میرے دوست مجھ سے لڑتے تھے یار تو ادھر گانا گاہ ادھر جا کے ازان دے دے ارے میں نے کہا نہیں ہوتا ایسے ایسے نہیں ہوتا بھائی گانا گانے والے کو تو ازان کی آواز سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرائیت آتی ہے قرائیت آتی ہے مجھے یاد ہے ہم کانسٹ کر رہے ہوتے تھے اور مغرب کی ازان اگر ہوتی تھی یقین کرو کیونکہ وہ تو دعوت کے بول ہے نا ادھر تو ایک غلط کام ہو رہا ہے نا وہ تو دعوت کے بول ہیں وہ دعوت کے بول جب ہمیں سنائی دیتے تھے تو وہ ہمارے سینے کو پھاڑ کے نکل جاتے تھے ایسے تھوڑی ہوتا ہے یہ کوئی کھیل مزا کے کیا یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بھئی ادھر جا کر ازان دے دی ادھر جا کر گانا گاہ دی ادھر جا کر ازان دے دی ایسے نہیں ہوتا اور پھر اللہ کے نیکی کے کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوستوں عمل صالح کرنے کی تو توفیق ملتی ہے یہ ایسی تھوڑی کو میرا مطلب ہے خالہ جی کا کھیل ہے کہ پچانوے فیصد نماز نہیں پڑھ رہا اور پانچ فیصد نماز پڑھ رہا ہے کیوں ایسا سب کیوں نہیں پڑھ رہے من جانب اللہ توفیق ملتی ہے خیر جی میں کھڑا ہوا میں نے کہا اچھا مولانا آپ سے وعدہ تو کر لیا میرے دوستوں میں باہر نکلا سوچتا ہوا میرے اندر آپ یقین کرو ایک تلاتم برپا ہو گیا ایسی میرے اندر ایک خیر و شر کی نا جنگ شروع ہو گئی ایسی جنگ رات و کوٹ جاتا تھا میں اور پوری پوری رات بیٹھا رہتا تھا ایسے جانباز کھول کے میں بیٹھ جاتا تھا سوچتا رہتا تھا میں کیا کرنے لگا ہوں ایک لمحے خیال آتا تھا نہیں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے تو لوگوں میں محبتیں پھیلا رہا ہے لوگ خوش ہو رہے ہیں دوسری طرف خیال آتا تھا کیا یہ اللہ رسول کو یہ بات منظور ہے ان کو پسند ہے میں کیا کر رہا ہوں پھر یہ خیال آئے رہے نہیں ان مولویوں کی نہ سننا پھر یہ خیال آئے یاد رکھنا آپ کو میں ایک دو چار وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے پر گزری یہ میں گر کی باتیں بتا رہا ہوں جب شیطان اپنا چکر چلائے گا دو باتیں کرنے کو کہے گا یاد رکھنا پہلی بات یار یہ ان تبلیغ والوں سے اب ملنا مت مولانا سے بات نہ کرنا ملنا مت دوسری مسجد میں نہ جانا دو کام نہ کرنا کبھی ایک تبلیغ والوں سے ملنا مت ایک مسجد میں نہ جانا اور بہنوں یہی تمہارے ساتھ ہوگا وہ جو ہے نا وہ اپنا تبلیغی ساتھی اس کی بیوی اب اس کو فون نہ کرنا آئندہ ٹھیک ہے اس کے گھر نہ جانا اب تعلیم میں نہ جانا کیونکہ اس کو پتا ہے یہ وہاں گئی اور عورت کا دل تو مرد سے دس گناہ زیادہ جلدی اللہ کی بات کو لے لیتا ہے فورا میں واپس آکے بیوی کو کارگزاری سناتا تھا تو میں اس کی حالت بدلی بھی دیکھتا تھا حالانکہ وہ نہ مسجد آئی نہ اس نے وہ عمال ہوتے دیکھے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی جب آپ نکلا کرو گھر واپس آکر بیوی کو سب بتایا کرو ہم نے کیا کیا وہ جذبات بنتے ہیں گھر والی کے اور جب گھر والی کے جذبات بنتے ہیں تو پھر بچوں کی صحیح تربیت شروع ہوتی ہے دین ان کی زندگی میں آیا تو گھر کے اندر آ گیا جب تک آپ کی زندگی میں ہے گھر سے باہر ہے گھر والی کی زندگی میں آ گیا گھر کے اندر آ گیا تو میں آہستہ 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 جو بھی تین دن میں سنتا تھا آ کر گھر والی کو آئیشہ کو بتاتا تھا آئیشہ آج یہ سنا آج یہ سنا آج یہ سنا کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھر میں نے اپنی ماں کو بتانا شروع کیا مرہو ماں کو اللہ کی شان میں آج بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں موقع محل نہیں تو میں آپ کو کبھی بتاؤں جب میری ماں کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا میرے دل کی دعا ہے اللہ ہر عورت کو دنیا سے ایسے لے کے جائے جیسے ہماری والدہ گئی تو وہ میں اپنی ماں کو بتاتا تھا میری ماں بھی ایک دم اس نے بھی جلدی جلدی لینا شروع کر دیا کرتے کرتے میری ماں ہم سب دھر کی خواتین میں سب سے پہلے میری والدہ پردے میں آگئی فوراں اور مولی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے انتقال کا بتائیں میں ضرور بتاؤں گا آپ کو مختصرا بتاتا ہوں میری ساؤت افریقہ کی تشکیل تھی پیچھے والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی مجھے بھائی نے بولا جنید بھائی آج ہیں واپس کیونکہ امی جا رہی ہیں امی نے اپنی رکنا تو میں نے ساتھیوں سے کہا انہوں نے کہا یار چلے جاؤ کیا فرق پڑتا ہے یہ پھر یاد کرو کہ ساری زندگی اب میں سوچتا رہا اب میں نے امی کو فون گیا میں نے کہا امی آ جاؤں کانہ ہرگز نہیں آنا تو میں نے کہا کیوں تو کہنے لگی اگر میرا انتقال ہوا تو میں کتنی کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں اللہ کو بتاؤں گی کہ جب میرا انتقال ہوا تو میرا بیٹا تیرے راستے میں تھا تو تم تم مت آؤ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور اگر ہو گیا تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھ رہا بس میرے لئے تم دعا کرنا اللہ کی شان امی کا انتقال نہیں ہوا اس میرے چیلیس دنوں بعد میں واپس آیا واپس آیا تو بہت خوش ہوئی گلے لگایا کہا دیکھو میں نے کہا تھا اللہ نے مجھے زندہ رکھا جب تک کہ تم نہیں آتے واپس پھر میری حضرات نے دس دن کی اور تشکیل کر دی کینیڈا کی تو میں نے کہا اممہ پھر دس دن کے لئے بھیج رہے ہیں جاؤں نہیں جاؤں نہیں نہیں چلے جاؤں تو بکل ٹھیک ہوں میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں جس دن گیا ہوں اس دن ہم ٹورانٹو میں مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پوری ٹورانٹو کی شورہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی میرا بیان تھا بیان کے دوران ایسے موبائل پڑھا ہوتا ہے میں نے رکھا ہوا تھا کہ بہن کو بلا ہوا تھا کہ اگر اممہ کو کچھ ہو مجھے فوراں بتا دینا میرا موبائل بند ہو گیا میں سمجھا خراب ہو گیا اب وہ چل ہی نا کسی طرح سے خیر میں نے اس کو چھوڑے رکھا میں بات کرتا رہا تو جب میں عشاء کی نماز پہ کھڑا ہوا تو پیچھے سے ساتھیوں نے آکے بتایا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا میں نے بہن کو فون کیا کیا ہوا کہتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ ابھی فجر کی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں فجر سے تھوڑا سے پہلے انتقال ہوا ہے اور دو ڈھائی بجے امی نے بلایا میری بیوی کو اور میری بیوی کو بلا کے بلا کے بیٹا دیکھو میں نے تو ساری زندگی تمہیں بیٹی کی طرح رکھا لیکن میں ساس ہوں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو اگر کچھ اسی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا تو میری وائف نے کہا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مجھے تو میں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا اس بات کا آپ نے مجھے اس سے کم سمجھا ہی نہیں پھر میری بہن سے کہا کہ تم بیٹا مجھے اب مجھے لگتا ہے میں آج چلی جاؤں گی مجھے سورہ یاسین سناؤ تو میری بہن نے ان کو سورہ یاسین سنائی تو میری بہن کہتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں اور مجھ سے کہا کہ اب سورہ رحمان سناؤ تو سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے میری امی نے آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھول کے میری بہن سے کہا کہ بنیزہ یہ دیکھو کہ کس قدر ایک حسین عورت تمہارے ساتھ کھڑی بھی ہے ذرا اپنے اس طرف دیکھو کتنی حسین عورت کھڑی ہے تمہارے ساتھ بیٹا یہ مجھے لینے آئی ہے تو میری بہن کہتی ہیں کہ امہ یہاں تو کوئی نہیں کھڑا نہیں اس کے پیچھے دیکھو اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں تو میری بہن کہتی ہے کہ میں نے کہا امہ تو چلیں پھر کلمہ پڑھیں پھر آپ کے جانے کا وقت ہے کہا اپنے اببہ کو بلاؤ جلدی سے تو میرے اببہ آئے اور میرے اببہ کو کہا کہ دیکھیں میں نے ساری زندگی آپ کی عزت کا خیال رکھا میرے لئے بس وہ نمبر ایک چیز تھی اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہوئے تو مجھے معاف کر دیجئے گا میں اب جا رہی ہوں کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی اس طرح گئیں وہ اللہ پاک ہر عورت کو ایسے جانے کی توفیق اطاع فرمائے دنیا سے ہر کہ جب ہم یہاں سے جائیں میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ اس مجمع میں جتنے مرد اور عورت بیٹھے ہیں جب اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ وہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو خیر میرے دوستو اے تبلیغ کے کام میں میں گرتا پڑتا جو بھی تھا مولی عمران سے میری اسی وقت دوستی ہو گئی اس کی اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس کی داڑی بھی تھوڑی تھوڑی نکلی بھی تھی یہ مرکز میں مجھے نظر آتا تھا بہت پیارا سا نوجوان اس کو بھی میرے سے تھوڑی سی محبت ہو گئی میری اس سے محبت ہو گئی نئی نئی چیزیں یہ مجھے وظائف وغیرہ بتاتے رہتے تھے ایک وظیفہ اس نے مجھے بہت پہلے بتایا تھا وہ مجھے آج دن تک یاد ہے یا معزو جو بھی اکتالیس دفعہ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد پڑے گا اللہ اس کو اتنی عزت اطاع فرمائیں گے یا معزو یاد رجت سب شروع ہو جاؤ سب پڑھ لو انشاءاللہ اس کو کرتے کرتے میرے میں نے آخر ارادہ کیا چلو جی میں اب چار مینے لگاتا ہوں اب چار مینے پہ جانا چاہیے کیونکہ دفع تبلیغ میں جب تک چار مینے کا کورس نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ بات سمجھ بنی آئے گی داڑی کبھی بڑھے گی کبھی چھوٹی ہو جائے گی کبھی سر پر ٹوپی آئے گی کبھی اتر جائے گی چار مینے لگانے ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے کام کو سمجھنے کے لئے کیونکہ پہلے چالیس دن جو ہے وہ جو ہے وہ دنیا کا جو ہے نا وہ رنگ اترتا ہے پہلے چالیس دن میں ہاں زنگ اترتا ہے پہلے پھر اگلے چالیس دن کے اندر تبلیغ کا تھوڑا رنگ چڑتا ہے پھر اس سے اگلے چالیس دن میں کچھ اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے کچھ تعلق بنتا ہے جا کر پھر اگر وہ جڑا رہے تو پھر اللہ اس کو سوسائٹی پروف بنا دیتا ہے اس کے اوپر لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا پھر ایسے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں محل بن جاتا ہے خود بخود ہی محل بن جاتا ہے اب میں نے ارادہ کیا جی چالیس دن لگانے میں اور چالیس دن کا چار مینے لگانے میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے ارادہ کر لیا خیر وہ ہم کمزور ہم نے مئی جون میں نکلنا تھا مئی جون آیا وہ تو نکل گیا میں نہیں نکلا ایک دن اس کا مجھے فون آتا ہے یہ ہے جی سولہ اکتوبر کی بات دو ہزار ایک اس کا مجھے فون آیا جونید بھائی السلام علیکم میں چار مینے لگا کے آ گیا میں نے کہا ہی چار مینے ہو گئے کہاں ہو گئے گزر گئے کتنے ہی چار مینے گزر گئے زندگی سے میں نے کہا چار مینے گزر گئے کہتا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں میرے چار مینے کیسے لگے ضائع ہی ہو گئے میں نے کہا وہ کیسے کہاں میں چار مینے کے لیے اپنے اببہ کو ساتھ لے گیا جونید بھائی وہ بیمار رہتے تھے ان کا پشاپ پخانہ مسجد میں نکل جاتا تھا بستر میں یقین کرو روزانہ جونید بھائی میں نے کچھ نہیں کیا صرف اپنے باپ کا پشاپ پخانہ صاف کیا چار مینے اس کی اس بات نے مجھے اندر سے ہلا دیا کسی انسان کو اپنے باپ کی ایسی خدمت کرنے کا موقع ملا ہو اور کہتا ہے پتہ نہیں میرے چار مینے تو کیا ہی لگے میں تو سارا وقت باپ کی خدمت ہی کرتا رہا چار مینے اور چار مینے کے بعد وہ آیا ہے اور اس کے باپ نے اس کو گلے لگا کے بولا بیٹا تیری وجہ سے میرے چار مینے لگ گئے دو دن بعد باپ کا انتقال ہو گیا ہم خود جنازے میں تھے دو دن میں میں نے ارادہ کر لیا جی میں جا رہا ہوں چار مینے کے جائیں میں پیچھے سے زیر کھا لوں گی میں سوچ رہا ہوں یار یہ چانس لیا جائے نہ لیا جائے موقع تو بہت اچھا ہے میں نے مولی تاری جمیل صاحب کو فون گیا میں نے کہا مولی صاحب بی بی کہہ رہی ہے میں نے چار مینے کے لیے جانا ہے تو اگر تُو گیا تو میں زیر کھا لوں گی کہتے ہیں یار میرا تیس سال کا تجربہ یہ اتنی بے وکوف نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی تو ایسے کر آج رات کو کھانے کے وقت ایک نوالہ توڑ کے اس کے موں میں ڈال دے میں نے کہا مولی صاحب یعنی میری بی بی نوالہ توڑ کے میرے موں میں ڈالے نہیں تُو نوالہ توڑ کے اس کے موں میں ڈال اب بیار دیکھو میرے والد صاحب ہیں پتھان ماں ہندوستانی ہیں والد صاحب تو پتھان ہیں اب پتھان اپنی بی بی کے موں میں نوالہ ڈالے ویسی ایک شرم آتی ہے اتنی لیکن امد ویسی ہے کہ شرم آ رہی ہے میں کہا کس طرح کروں گا میں آہم بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے میں کھانے پر بیٹھے ہوئے مجھ سے کہہ رہی آپ کھا کیوں نہیں رہے میں نے کہا کھاتا ہوں کھاتا ہوں کھاتا ہوں آخر میں نے دعا پڑھی جل تو جلال تو ساہے بکمال تو آئی بھلا کو اٹالتو نوالہ بنا کے بی بی کے موہ میں ڈال دیا وہ ایسے جہم سی گئی یہ کس نے سکھایا آپ کو میں نے کہا مولی تاری جمیل صاحب نے مجھ تو پہلی پتا تھا کہ یہ ہونا کچھ نہیں کہتی ہے ویسے آپ کی پوری تبلیج میں ایک وہی آدمی ٹھیک ہے کام کیا ہے آپ کو میں نے کہا یار مجھے جانے دے چار مہینے کے لیے پھر میری بیوی نے میرا بیگ بنایا چار مہینے کے لیے اور اس اللہ کی بندی کے لگے چار مہینے میرے تو نہیں لگے میں تو دنیا بھر میں گھمتا رہا اس نے میرا بیگ بنایا اس نے میرے بچوں کو دیکھا ہم اس وقت ایک ہی گھر میں رہتے تھے سارے میرے ماں باپ کی خدمت اس نے دیکھا ان کو گھر کی بڑی تھی وہ بڑی بھاوی تھی باقیوں کو بھی اس نے دیکھا پیسے میرے پاس نہیں تھے میں تو کاروباری چھوڑ دیا تھا پیسے بھی نہیں تھے میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں عائشہ تو کیسے چلائے گی یہ سب کچھ اللہ جانے اس نے کیسے چلایا اللہ اس کو جزائے خیر دے اللہ اسے خوش رکھے اور میرے چار ماہ لگ جائے اس طرح لگے تو گھر والی کا ذہن بنے گا تو کام بنیں گے اور اگر گھر والی کا ذہن نہیں بنے گا تو کام نہیں بنیں گے خراب ہو جائیں گے کیونکہ یہ دعوت کی لائن ہے ایک ایسی لائن ہے جس میں اللہ نے عورت اور مرد کو ساتھ ساتھ رکھا ہے باقی معاملات میں عورت کو پابند کیا ہے شوہر کے مشورے سے کہ مشورے شوہر کے مشورے سے کرو باقی سارے کام الرجال قوامون علن نسائی پوچھ پوچھ کے کرو مشورے سے کرو دعوت میں برابر کی ہو تم لوگ بلکہ ہر ختیجت القبرہ کی کتنی بڑی وجہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کے لئے ہر ختیجت القبرہ کتنی بڑی تقویت بنی کہ فرمایا کہ میں پتہ نہیں کتنی بڑی میرے پر چادر ڈال دو چادر ڈال دو یا رسول اللہ آپ گھبرائیے نہیں آپ تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کے ساتھ نکیاں کرتے ہیں آپ تو ضعیفوں اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اور ساری زندگی اور سارا مال اپنا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے لئے لگا دیا ویسے میں علماء اکرام فرماتے ہیں یہاں چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا چلوں علماء فرماتے ہیں کہ دو خواتین دنیا کی سب سے ذہین ترین خواتین تھیں ایک حضرت آسیہ علیہ السلام جو فیرون کی بیوی تھی اور دوسری حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو سب سے انٹیلیجنٹ خواتین تھیں اپنے وقت کی کیسے بھلا کہ حضرت آسیہ کے اوپر جب فیرون نے وہ پتھر رکھے مجھے خدا مانو انکار کر دیا اور جب آپ دنیا سے جانے لگیں تو آپ نے جاتے جاتے اپنے ایمان کو بچانے کے لئے اللہ سے وہ خوبصورت دعا کی درب اللہ مثلل للذین آمن امرأة فرعون اے میرے نبی قصہ سنائیے اپنی امت کی خواتین کو فیرون کی بیوی کا کہ جب وہ دنیا سے جانے لگی قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنبہ اے اللہ تو مجھے جنت میں جگہ تو دے وہ تو تو دے گا اب مجھے انشاءاللہ لیکن اپنے قریب دینا وہ جنت دینا مجھے جو تیرے قریب ہو بس اب میں بہت تھک گئی ہوں ان ظالموں سے مجھے نجات دلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجت القبرہ سے فرمایا جب وہ جانے لگیں دنیا سے کہ جب جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا کہا یا رسول اللہ میری تو کوئی سوکن نہیں کہا نہیں اللہ نے تجھ سے پہلے میرا نکاح آسیہ سے کر دیا تھا تو اللہ کے قریب سب سے قریب اللہ رب العزت کے سب سے قریب کس کی جنت ہے رسول اللہ کی اور دوسری حضرت ختیجت القبرہ کہ احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ سچا نبی ہے آپ چاہتی تھیں کہ قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں ان کی نیکیوں میں میرا عجر ضرور ہو تو سارا مال لگا دیا کہ سیالکوٹ کے لوگ آج جو عشاء کی نماز پڑھیں اے اللہ مجھے اپنا عجر اس میں بھی چاہیے تو یہ دو موسٹ انٹیلیجنٹ ویمن آف دیر ٹائمز تو جب مال خرچ کرو میری بہنوں اللہ نے آپ کو بڑے دل دی ہیں یہ سوچ کے خرچ کرو یا اللہ یا اللہ یہ جو مال میں دے رہی ہوں اس سے کوئی حافظ قرآن پروان پڑ جائے کوئی حافظ پروان چڑھے کیا پتہ میری بہن اس کے ہاتھ پر اللہ نے ہزاروں کی ہدایت لکھی ہو قیامت کی دن پتہ نہیں کتنا بڑا عجر ملے خیر میرے دوستو اسی طرح سے وقت چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا میری زندگی کے پانچ سال گزر گئے اسی ٹکر میں کہ پانچ سال کے بعد میں نے ارادہ کیا جس دن مولی صاحب اس کو ملانا اس کے بعد کہ یہ پانچ سال ہیں گزر گئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نہیں گاؤں گا آج کے بعد نہیں گاؤں گا تو مجھے فون کس کا آتا ہے ملٹری سیکٹری ہیں جمالی صاحب کے جمالی صاحب ہمارے وزیراعظم تھے دوہزار دو کی بات کر رہا دوہزار تین کی بات کر رہا جمالی صاحب کا فون آتا ہے ان کے ملٹری سیکٹری کا آپ نے دل دل پاکستان گانا ہے وہ پنڈی میں وہ مادر ملت ٹرین لانچ ہو رہی تھی میں نے کہا سر میں تو توبہ کر چکا ہوں میں تو اب نہیں گاؤں گا تو انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر صاحب آپ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب بڑے پیارے بہت نفیس جمالی صاحب ایک دم کہنے لگے جنید صاحب بن نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم آیا تو آپ نے گایا نواز شریف صاحب کا ٹائم آیا آپ نے گایا اب جب ہمارا ٹائم آیا تو آپ نے توبہ کر لی میں میں نے کہا سر ضرور گاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے جی جی فرمائیے میں نے کہا وہاں میں اعلان کروں گا کہ آج آخری بار گا رہا ہوں آپ کو منظور ہے آج ہی مجھے منظور ہے ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ انفرمیشن منسٹر اپنے شیخ رشید صاحب اس وقت انفرمیشن منسٹر تھے شیخ رشید صاحب کا چلہ لگاوا ہے بائی دوئے اور ان کا چلہ نائنٹین سیونٹیز میں لگاوا ہے اگر کبھی ان کے سے ان کے چلے کی کار گزاری سنے بڑا ایمان بڑھتا ہے وہ اس وقت کے رائیوینڈ کے قصے سناتے ہیں جب رائیوینڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ٹرین سامنے سے نظر آتی تھی مجھے وہ اس وقت کے قصے سناتے ہیں اپنے اللہ نے شیخ رشید صاحب سے دعوت کی لائن کے بڑے خیر کے کام لی آپ کو پتہ ہے ایک مردہ اسلامباد میں اجازت نہیں مل رہی تھی اجتماع کی اجتماع کی اجازت نہیں مل رہی تھی ایک دفعہ حالات خراب تھے اللہ نے یہ کام ان سے لیا یہ گئے اس وقت کے پریزیڈن صاحب کے پاس پریزیز مشرف صاحب کے پاس میں گارنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا سر ان کو کرنے دیں میں نے کہا سر آپ نے تو ایک ہی دفعہ ایسا چھکا مارا ہے پتہ نہیں کتنا بڑا عجر ملا ہوگا تین لاکھ بندہ جمع ہوا تین دن اللہ کی بات ہوئی وہاں کیا کیا بات ہوئی سہکڑوں جماعتیں نکل گئی سب آپ کے کھاتے کے اندر بڑے خوش تھے یہ بات سن کر واقعی مجھے ملا ہوگا میں نے کہا سر آپ نے تو وہ چھکا مارا ہے کہ ہم میں سے کسی کو ہی ملا ہوگا یہ شیخ رشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خود بھی تبلیغی ہیں تو یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے میں جب جا رہا تھا حضر ایسے آسمان کو دیکھتا وہ جا رہا تھا یا اللہ یا اللہ اوپر سے آسمان کھول کے تو کہہ دے جنید کوئی بات نہیں تو گالے میں زندگی بر مولوی عمران بشیر تارک جمیل صاحب کسی کی نہیں سننی میں نے اس کے بعد ایک مرتبہ کہہ دے ایک مرتبہ کہہ دے میرے دوستو یقین کرو آسمان نہیں کھلا اور میں ریلوے سٹیشن پہنچ گیا وہاں جا کر وہاں جا کر اب تو پونے نو بج گئے چلو بات یہاں تک ہی رکھتے ہیں اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے اصل حالات اس کے بعد شروع ہوئے جو بڑے بڑے حالات آئے نا وہ پھر کبھی آؤں گا تو سنا دوں گا